اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں بھی انشاءاللہ سورة النساء کا تعارف پیش کیا جائے گا یہ سورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ اُبھر رہا تھا جس کے لئے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لئے سرطور کوششیں کر رہی تھی اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لئے نتنے مسائل کا سامنا تھا صورت النساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایت فرمائی ہیں اور چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اس لئے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس لئے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں اور اس لئے اس کا نام صورہ نساء ہے جنگ اہد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے اس لئے صورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے اور آیت نمبر چودہ تک میراس کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ترہ ترہ کے ظلم ہوتے تھے ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے میں ان تمام کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں نکاح اور طلاق کے مفصل احکامات بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں یہ مضمون آیت نمبر پینتیس تک چلا ہے جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے مسلمانوں کو عرب کے سہراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی لہٰذا آیت نمبر تین تالیس میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر ایک سو ایک میں سفر میں نماز قصر کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر ایک سو دو اور ایک سو تین میں بیان فرمایا گیا ہے مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معایدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر ستاون اور آیت نمبر ایک سو ترپن سے لے کر آیت نمبر ایک سو پچتر میں ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے آیت نمبر ایک سو اکتر سے آیت نمبر ایک سو پچتر میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تسلیس کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس کے علاوہ آیت نمبر اٹھاون سے لے کر آیت نمبر انسٹھ میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہیں منافقین کی بدعمالیاں آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ستر اور اسی طرح آیت نمبر ایک سو سنتیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو باون میں واضح کی گئی ہیں آیت نمبر اکتر سے لے کر آیت نمبر چھانوے یہ سب آیتیں جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی جو ریشہ دوانیوں ہیں جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور اسی سیاق میں آیت نمبر بانوے آیت نمبر تیرانوے میں بھی قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں جو مسلمان مکہ مقررمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر ستانوے سے لے کر آیت نمبر سو میں ذکر کی گئی ہیں اسی دوران بہت سے تنازہات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے آیت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو پندرہ میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاقید کی گئی ہے آیت نمبر ایک سو سولہ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چھبیس میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے خاندانی نظام اور میراس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے تو آیت نمبر ایک سو ستائیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو انتیس اور اسی طرح آیت نمبر ایک سو چھہتر میں ان سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا ہے کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی احکامات پر ٹھیک ٹھیک طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سکتا ہے